ہم دینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں کسدن بھٹک جائیں گے واصلوں کو تکل وفد ہے ہم اسلام علیکم میں زیادہ بھائیوں بہت سمجھوں میں بھی جانتے ہیں خریص ہوں گے آج ہم مدینہ میں آنکھوں میں مفاتف ہیں میں سوال آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لے کر جا رہے ہیں وہاں پر آنکھ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہوں کے ساتھ صحابہ کے ساتھ میٹنگ کیا کرتے تھے وہ مذہب دکھانے والوں ہیں جو انہوں نے ابھی تک چینج نہیں کری ہے اسی طرح پتروں کی بنی رہی ہے جیسے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر بنائی تھی یہ مجھے معلوم ہوئے ابھی یہاں کے جو مقامی انہوں نے بتایا کہ یہ مذہب ویسی کی ویسی کی بنی رہی ہے کچھ تھوڑے بات چینجز انہوں نے کیا اوپر کھرکی وغیرہ لگا دی تھوڑا بہت چینجز انہوں نے کیا کر دیا لیکن انداز اس کا فرکچر بیسے کے بیسے ہی ہے اوپر کھرکی ویسی کی بنی فاصلوں کو اور یہ وہ پہاڑا ہے جہاں پر دس صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا جو تیر انداز تھے جو کہ پھر سب ہی کمالوں میں دنی سے آگئے تھے اور پھر خالد بن ریلی کی چیز آئے تھے وہ جگہ ہے جہاں پر سارے ستر صحابہ شہید جو ہوئے تھے جنگ میں وہاں پر موجود ہیں سوچو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو اس سے بڑھ کے اور کیا ستا ہے کہ آج اللہ پاک ہمیں یہاں بھی لیا آئے ہیں وہ جاہاں دیکھ رہا سامنے وہ تاور کے پاس سے وہاں پر آفزہ رضی اللہ سٹے کیا تھا اور گار میں پھر آفزہ رضی اللہ وہاں پر ٹھہرایا تھا وہاں نے قیام کیا اساں وہ جگہ بند ہو سکتے ہیں ہم شاید وہاں نہ جا سکیں تو پھر پھر کوشش کرتے ہیں پارم کرنے کی حمد کرتے ہیں یہ میں کھڑا وہاں ہوں یہاں صحابہ تھے وہ بڑے آسان ہے اسے پتہ بھی لگانا اگر یہاں جنگ ہو رہی ہو تو ادھر آئے یہ پیچھے سے دیکھیں یہ راستہ بھی ہے پیچھے سے بھی تاکہ اٹیک نہ ہو اس کو بچانے کے لیے یہاں کھڑے گئے ہوں گے تو اگر وہ نیچے چلے جائیں گے پیچھے سے پھر کوئی بھی آ دیڑا تو اسی لئے پھر جب اس وقت حضرت خالبہ حریف کے مسلمان نہیں آئے تو وہ پیچھے سے آگے تھے اور پھر مسلمان تھا انہوں کے پاس نیچے ہی تھے اٹیک کرنے کے لیے مشکل فلم ہو رہی ہے تو دہابہ انہیں کھڑے کربانیاں دی ہیں یہاں پہنچ گئے میں اور جنید پہنچ گئے جنید کیسا رکھ رہے ہیں جنید یہاں پر غزہ خندہ کوئی تھی جو کہ جگہ ہے اوپر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی اور یہ وہ جگہ ہے وہ خیمے ہیں جنہاں حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے دیا پرانا حضرت اللہ علیہ وسلم نے دیا تھے اور آپ کو باہتا ہوں پر آپ کو باہتا ہوں بیٹھل آخندق حضرت باتل اکرد ایسی 5ے اے ایسی مطلب آپ نے حجرت جب آپ نے مدینہ آگا تھے اسے پھلیا کہ پورا باتل ہے آپ کو خود دیکھ پڑھ لیں ویڈیو پوز کر کے پڑھ لیں کیکہ میں نے پڑھ لی آئی ہے یہاں پر خندق یہ کھو دی گئی تھی یہ ابتارے یہاں پر انہیں اس کی نیچے روڈ بنا دی اس کے اوپر جو کہ مسلمان جیت گئے تھے پڑھیں گے اس کے اوپر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا گا گیا بہت ساری جگہوں پر گئے ہیں مسجد کبہ بھی آئی تھی بہت ساری جگہیں دیکھی ہیں یہاں پر ہم موجود ہیں غرث کے پاس غرث کیا ہے کوئے کا نام ہے غرث اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس کوئے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزبت جڑ گئی تو باقی دنیا میں جتنی کوئے ہیں اور کتنی ٹیو بیزر لاکھوں کروڑوں ان کی کوئی رائلی اور کوئی اوقات نہیں ہے لیکن یہ ٹیو بیل اس کا نام غرث ہے اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی تو یہ ہر چیز سے زیادہ افضل ہو گیا کیونکہ جس کی اس کی بھی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئی وہ کامیاب ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پاؤں تھک جائیں گے